پاکستان میں خواتین کی تعداد مردوں سے کم و بیش برابر ہی ہے اس کے باوجود خواتین معاشی سرگرمیوں سے دور دکھائی دیتی ہیں پاکستان کی اکثریت میڈل یا لور میڈل کلاس طبقے سے تعلق رکھتی ہے تہام اس کے باوجود خواتین گھریلو مسائل اور باہر کے محول کی وجہ سے نوکری یا کاروبار سے گریز کرتی ہیں آج ہم آپ کے لیے کچھ ایسے آئیڈیاز لے کر آئے ہیں جن کی بدولت آپ کم سرمائے اور مختصر وقت میں ایک اچھی آمدنی حاصل کر سکتی ہیں آئیڈیا نمبر ایک کھانا بنائیں اور ڈیلیور کریں کرونا وائرس نے جہاں پوری دنیا میں معاشی سرگرمیاں ماند کی وہیں گھر سے کام کرنے کے رجحان میں اضافہ دیکھنے میں آیا اور ہوتلوں کی بندش کی وجہ سے لوگوں نے آن لائن فود ڈیلیوری کی طرف توجہ مرکوس کر دی اور یہ رجحان اب بھی جاری ہے اگر آپ اچھا کھانا بنانا جانتی ہیں تو آپ آن لائن فود ڈیلیوری سروس میں خود کو ریجسٹر کروا کر اور دفاتر، دکانوں، کارخانوں اور مختلف جگہوں پر گھر کا صاف پکا ہوا کھانا ٹیفن کے ذریعے بھی سپلائی کر کے اچھا منافع حاصل کر سکتی ہیں آئیڈیا نمبر دو کپڑوں کی فروغ گرمی ہو یا سردی کپڑا ہر انسان کی بنیادی ضرورت ہے اور وہ خواتین جو اپنے گھرلو معاشی حالات کو بدلنا چاہتی ہیں وہ گھر میں بیٹھ کر کپڑوں کا کاروبار کر کے اپنی آمدنی بڑھا سکتی ہیں اور اس کام کے لیے کراچی، لاہور، فیصلہ باد، کمالیا اور دیگر شہروں میں آپ کو انتہائی کم قیمت میں سلے اور انسلے کپڑے مل سکتے ہیں آئیڈیا نمبر تین میک اپ اور جیولری کا سامان بھی بیچا جا سکتا ہے بناو سنگار کو ہر عورت کی کمزوری کہا جا سکتا ہے تو گھرلو خواتین میک اپ اور جیولری کا کاروبار بھی کر سکتی ہیں اور اس حوالے سے اہم بات یہ ہے کہ کراچی، لاہور اور دیگر بڑے شہروں میں بہار سے امپورٹ کیا گیا میک اپ کا سامان انتہائی سستے داموں مل جاتا ہے جسے فروخت کر کے خواتین کو بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے آئیڈیا نمبر چار سرف بنانا سرف ہر گھر کی ضرورت سمجھا جاتا ہے اور آپ کو بتاتے چلیں کہ سرف جتنا استعمال میں آسان ہے اتنا ہی بنانے میں بھی کوئی مشکل نہیں آپ کو سرف بنانے کے لیے درکار اشیاء بہت آسانی سے بزار سے سستے داموں میں مل سکتی ہیں اور آپ گھر بیٹھ کر سرف کا کاروبار کر کے بھی اپنی خوشیوں پر چھائی میل کو دھو سکتی ہیں آئیڈیا نمبر پانچ دستکاری وہ گھرلو خواتین جن کے پاس وقت بھی کم ہو اور آمدن میں اضافہ بھی نہ گزیر تو وہ خواتین دستکاری کے ذریعے بھی معقول رقم کما سکتی ہیں کپڑوں پر لگانے کے دیدہ زیب بٹن بنانا بھی نہایت آسان اور سستا کام ہے جس سے آپ کو معاشی مسائل سے نمٹنے میں کافی مدد مل سکتی ہے آئیڈیا نمبر چھے مسالوں کی پیکنگ اگر آپ کے پاس کاروبار کے لیے سرمایہ نہیں ہے اور آپ اپنی آمدن بھی بڑھانا چاہتی ہیں تو ایک اور کاروبار آپ کی مدد کر سکتا ہے وہ ہے مسالہ جات کا کاروبار جی ہاں آپ ہول سیل سے کھلے مسالے خرید کر انہیں چھوٹے چھوٹے پیکٹس میں فروخت کر کے معقول آمدن کا ذریعہ بنا سکتی ہیں آئیڈیا نمبر سات کانٹنٹ رائٹنگ آج انٹرنیٹ کے دور میں زندگی کے بیشتر شعبے آن لائن کام کی طرف مائل ہو چکے ہیں اور اگر آپ تعلیم یافتہ ہیں اور بہتر نوکری نہ ملنے کی وجہ سے پریشان ہیں تو آپ آن لائن کانٹنٹ رائٹنگ سے بھی اچھا معافظہ حاصل کر سکتی ہیں آج کل پوری دنیا میں آن لائن خرید و فروخت کا رجحان تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے اور گھریلو خواتین بھی مختلف ویب سائٹ پر اشیاء کی خرید و فروخت کے ذریعے پیسے کما سکتی ہیں اس کے لیے آپ کو مختلف اشیاء ویب سائٹ پر ریجسٹرٹ کروانا ہوں گی اور اس کے بعد وہ کمپنیاں خود آپ کا سامان فروخت کریں گی جس سے آپ کو بھرپور فائدہ مل سکتا ہے یہ آئیڈیا اوپر دیئے گئے تمام آئیڈیاز میں سے کوئی بھی آئیڈیا پورا کرنے کے لیے ہے اگر آپ مالی مسائل کا شکار ہیں تو حکومت پاکستان اور مختلف چھوٹے فائننسنگ اداروں کی جانب سے خواتین کو کاروبار میں آسانی دینے کے لیے قرضوں کے پروگرامز بھی جاری رہتے ہیں جن کے ذریعے آپ قرض لے کر آسانی سے اپنے لیے ایک بہتر روزگار اور خوابوں کی تکمیل یقینی بنا سکتی ہیں امید ہے کہ آج کی ہماری ویڈیو ان خواتین کے لیے ضرور کارامت ثابت ہوگی جو گھر بیٹھے اپنی آمدنی میں اضافہ کرنا چاہتی ہیں تو کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ آئیڈیاز کیسے لگے